ہائے فرینڈز بہتی سندر سوادہ شٹوڑی آئینہ ریس فیز والے ہمارے یوٹیوب چینل میل سینڈ گیجیٹس وید لطا کھرنا میں آپ کا سواگت ہے فرینڈز آج ان کے بل پانچ منٹ میں بھوک کے لیے سوجی کا حلوہ بنائیں گے حلوہ تو نو درگوں میں ہم سبھی لوگ بناتے ہیں لیکن یدی حلوے کو بلکل پرفیکٹ ریشو کے ساتھ بنایا جائے تو حلوہ بہتی یادہ لاجبہ وہ ٹیشٹی بن کر تیار ہوتا ہے پرفیکٹ ریشو کے ساتھ بنایا گیا حلوہ ہر بار بڑیا ہی بنتا ہے تو چلیے بناتے ہیں حلوہ بنانے کے لیے ہم نے کڑائی میں آدھا چمچ دیشی گھی لیا ہے جب یہ گھی گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں تھوڑے سے کاجو اور بادام بھی سیادے کر کے ڈال دیں گے تلنے کی وجہ سے ان میوہ کا سواد بہت بڑھ جاتا ہے ہم نے اس میں کشمش بھی ڈال دی ہے ان سبھی چوزوں کو ہم بھون کر باہر نکال لیں گے ہم آج یہاں پر حلوہ بنانے کے لیے آدھا کپ سوجی کا پریوک کر رہے ہیں اس لیے اسے بنانے کے لیے ہم نے چوتھائی کپ دیشی گھی لیا ہے ہم نے دیشی گھی کو کڑائی میں ڈال دیا ہے دیشی گھی کے پگلتے ہی ہم کڑائی میں آدھا کپ سوجی ڈال دیں گے ہم یہاں پر ناپ کے لیے میزرنگ کپ کا پریوک کر رہے ہیں یدی آپ کے پاس میزرنگ کپ نہیں ہے تو آپ کوئی کٹوریاں بول سیٹ کر لیں اور حلوہ بنانے کے لئے آپ جتنی سوجی لیں اس کا آدھا آپ کو گھی لینا ہے ایک منٹ سوجی بھوننے کے بعد ہم اس میں ایک ٹی سپون بیسن ڈال دیں گے آدھا گف سوجی کے حلوے میں ایک چمج بیسن ڈالنے سے حلوے کا کلر اور سواد دونوں بہت اچھے ہو جاتے ہیں بیسن کے ساتھ آپ اس میں ایک ٹی سپون گوند کو تل کر پیس کر ڈال دیں تو ایسے حلوے کے سواد کا تو کوئی جوڑی نہیں رہ جائے گا ہم اکثر حلوہ گون ڈال کر ہی بناتے ہیں لیکن آج ہم یہ حلوہ بینا گون ڈالے بنا رہے ہیں ایک بار آپ ہمارے دورہ بتائے گئے طریقے سے حلوے میں گون ڈال کر ضرور دیکھیں چونکہ آج ہم یہاں پر بھوک کا حلوہ بنا رہے ہیں اسے میڈیم فلیم پر تسلی سے ماں کا نام لیتے ہوئے بنائیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہی بنے گا اگر حلوے میں ڈالی گئی سوجی کچھی رہ گئی تو آپ اس میں چاہیں جتنا گھی اور میوہ ڈال دیں حلوے میں سواد نہیں آئے گا اس لئے سوجی کو ہائی فلیم پر نہ بھونیں دیکھیں سوجی میں بھینی بھینی خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے اس نے کلر بھی بدل لیا ہے اور گھی بھی ریلیس کر دیا ہے کہنے کا عرص یہ ہے کہ ہماری سوجی بلکل پرفیکٹ بھون چکی ہے اسے بھوننے میں ہمیں چار سے پانچ منٹ کا وقت لگا ہے یہ دی آپ زیادہ سوجی کا حلوہ بنائیں گے تو آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا اب ہم کڑائی میں پانی ڈال رہے ہیں حلوہ بنانے کے لئے ہم نے جتنی سوجی لی ہے اس سے چار گنا پانی ہم نے کڑائی میں ڈال دیا ہے چونکہ ہم آدھے کپ سوجی کا حلوہ بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے کڑائی میں دو کپ پانی ڈال دیا ہے ہم نے گیس کی فلیم کو لوگ کر کے کڑائی میں ایک ساتھ دو کپ پانی ڈال دیا ہے کڑائی میں پانی ڈالتے سے ہمیں اس کی چھیٹے اڑتی ہیں اس لیے اسے سابدانی سے ڈالیں سوجی کی کوئنٹیٹی کا چار گنا پانی ڈالنے سے سوجی بہت اچھی طرح پانی پی لے گی اس پروسس سے تیار حلوہ پورے دن سوکھے گا نہیں سوفٹ بنا رہے گا ہماری سوجی ہے فول رہی ہے اور حلوے کی کشبو پورے گھر میں فیل رہی ہے اب ہم اس حلوے میں آدھا کب چینی ڈال دیں گے حلوے کے لیے جتنی ہم نے سوجی لی ہے ہمیں اتنی ہی چینی ڈال لی ہے چونکہ ہم آدھا کب سوجی کا حلوہ بنا رہے ہیں اس لیے چینی بھی ہم نے آدھا کب لی ہے اس کوئنٹیٹی کا آدھا ہم نے دیشی کی لیا ہے اور چوگنا پانی لیا ہے جیسے جیسے حلوہ پکے گا گاڑا ہوتا جائے گا ہم نے دو ٹی سپون دودھ میں آٹھ دس کیسر کے دھاگے بھیگو کر اسے حلوے میں ڈال دیا ہے کیسر کا دودھ حلوے میں ڈالنے کی وجہ سے اس کا فلیور اور کلر دونوں بہت اچھا ہو جائے گا اب یہ حلوہ گاڑا ہوتا جا رہا ہے ہم نے اس میں کٹے اور بھنے میوے ڈال دیئے ہیں اس کے بعد ہم اسے چلا کر ملا دیں گے اسے اچھے سے چلا کر ملانے کے بعد ہم اسے لو فلیم پر ایک منٹ ٹک ڈھک کر پکائیں گے ایک منٹ بعد ہمارا حلوہ پک کر تیار ہو جائے گا دیکھئے فائنلی ہمارا حلوہ تیار ہو چکا ہے یہ حلوہ بہت زیادہ ٹیشٹی بن کر تیار ہوا ہے اور اس سے بہت اچھی خوشبوڑ رہی ہے اب ہم اس حلوے میں آدھا ٹیسپون الائچی پاورڈر ڈال دیں گے اس کے بعد اسے چلا کر ملا لیں گے اور سرونگ ڈش میں نکال لیں گے دیکھئے حلوے کو کڑائی سے نکالنے پر ہی پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارا حلوہ کتنا اچھا بن کر تیار ہوا ہے اس کے بعد ہم اس حلوے پر اوپر سے میوے کی گارنیشنگ کر دیں گے اس حلوے کو بنانے کے لئے ہمیں کیبل سوجی چینی گھی اور پانی کی ضرورت ہے باقی سبھی چیزوں کو ڈالنا آپشنل ہے فائنلی ہمارا بھوک کا حلوہ تیار ہے اس حلوے میں ہم تلسی کا پتہ ڈال کر اس کا بھوک لگائیں گے اس کے بعد سبھی کو سرب کریں گے تو فرینڈز جیدی آپ بھی ہمارے دورہ بتائیں گے ویدی سے بھوک کا حلوہ گھر میں بنایا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں ہمارے انہیں سوٹش ریسپیس کے ویڈیو کے لنک اس ویڈیو کے انتوہر آئے بیٹن میں پڑھا ہوں Thank you for watching